السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسوله الكریم اما بعد تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو آج ہم قرآن کی کلاس میں پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر سیونٹی فائیب ایک ہی آیت کو ہم تفصیلی طور پر سیکھیں گے تجوید کے قواعد کے ساتھ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور میرے آنے والی ہر ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں پہلے تو خود دیکھیں اور اس کو سیکھیں اور پھر شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے سواب کی نیت سے تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه تو ایک آیت ہے 75 یہاں پر دیکھیں پہلے سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے افتطمعون کیا ہے لفظ تھوڑا مشکل لفظ ہے بعض اوقات یہ ادا ہونے میں مشکل ہوتا ہے تو اس کے خوب پریکٹس کریں یاد رکھیں جو بھی لفظ لفظ بتا رہی ہوں جو بھی لفظ جیسے کہ یہاں پر دیکھ لیں افتطمعون یا فر اقلوہ یا فر يحرفون یہ جو ایک ایک لفظ ہے نا کوئی بھی لفظ اس میں سے مشکل لگے اور وہ نکلنا بڑا مشکل سے ہو تو اس کو صحیح طریقے سے نکالنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی خوب مشکل کریں وہ ایک لفظ کو لے لے اور خوب دس بار بیس بار تیس بار خوب اس لفظ کو بولے پریکٹس کرے پریکٹس کرے تو دیکھیں وہ پھر آسانی سے آپ کا نکلنے لگے گا بہرحال یہاں پر لفظ ہے افتطمعون یہاں پر حمزہ زبر افا زبر افا تاقا زبر کیا پڑھیں گے تا پا زبر فرق دیکھئے بعض اوقات لوگ دونوں کو ایک ہی طریقے سے عدا کر رہے ہوتے ہیں جبکہ تا کا مخرج الگ ہے اور تا کا مخرج الگ ہے تا کو ہم باریک عدا کرتے ہیں جبکہ تا کو یہ جو تا ہے نا اس کو موٹا کر کے عدا کرتے ہیں کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے ہے نا یہ حروف مستعالیہ میں سے ایک ہے اور جو بھی حروف مستعالیہ کے اندر آتا ہے ان سب حرف کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو موٹا کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اسے موٹا کر کے پڑھو تو اس میں سے تا بھی ہے تو اس تا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے تو تا الگ حرف ہے اس کی ساؤنڈ الگ ہے اور اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں تا یہ ایک الگ حرف ہے اس کا مخرج بھی الگ ہے اور اس کا ساؤنڈ بھی الگ ہے اور اس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں تو اب یہاں پر سمجھ میں آ گیا ہے اسے باریک پڑھنا اسے موٹا کر کے پڑھنا اب آتے ہیں کہ یہاں پر کونسا قائدہ ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو حرف تو ہے اس کے اوپر آ گیا ہے جزم کیا آ گیا جزم جزم آ گیا تو تاکو ہم جب توسی بھی رائیں گے تو ہم کریں گے قلقلہ جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو سب سے پہلے آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ وہ جزم والا حرف کہیں حروف قلقلہ میں سے تو نہیں اگر حروف قلقلہ میں سے ہے تو آپ کریں گے قلقلہ اگر حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے اس کی علاوہ کوئی حرف ہے تو پھر آپ اپنی آواز کو وہاں پر اٹھکا لیں یا یوں کہیں روک لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تو حرف ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک ہے کیونکہ ہم نے جو پڑھا ہے حروف قلقلہ کتنے ہیں پانچ ہے کون کون سے ہیں قوف یعنی کہ نقطے والی قوف با یعنی کہ علیف کے بعد جبہ آتا ہے قوف قوف تو با جیم دال یہ ہو گیا پانچ حرف یہ ہے قلقلہ والے حرف اس کے اوپر جب آپ کو جزم دکھائی دے تب آپ کریں قلقلہ تو اس میں سے تو بھی آ گیا تو اب جب تا کو تو سے ملائیں گے تو ہم کریں گے کیا قلقلہ کیسے کریں گے اب جب پورا لفظ ہم کو پڑھیں گے تو کس طرح کا ساؤنڈ ہوگا کس طرح ہم قلقلہ ادا کر رہے ہیں کیسا آواز نکل رہا ہے وہ غور سے سنے سمجھ میں آرہا ہے قواب ہی نکالنا ہے موٹا بھی کرنا ہے قلقلہ بھی کرنا ہے یہاں عائن بھی نکالنا ہے وامدہ بھی کرنا ہے سارے قواعد کو اور کس طریقے سے حرف کو ادا کرنا ہے ہر ایک چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کسی ایک لفظ کو ادا کرتے ہیں تو اس بات کا خیال لکھے کہ مخرج بھی الگ نہ ہو حرف حرف ہی رہے کوئی دوسرا حرف نہ بن جائے اور جو قائدہ ہے اس کو ادا کرتے ہوئے آپ ایک لفظ کو آپ پڑھیں گے یہ تو یہ سمجھ بھی آ گیا آگے چلتے ہیں نون ساکین اور نون ساکین کے بعد حرف یا تنوین یا نون ساکین کے بعد غور سے سنیں تنوین یا نون ساکین کے بعد یومن یا واو میم نون یہ جو چار حرفوں کا مجموعہ ہے نا یومن اس میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو آپ کو ادغام کرنا ہوتا ہے وہ بھی ادغام ناقص یعنی کہ غنہ کے ساتھ والا ادغام سمجھ میں آ رہی پھر سے ایک بس سنیں تنوین یا نون ساکین کے بعد یومن یعنی کہ یا واو میم نون یہ چار حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو ہمیں وہاں پر ادغام کرنا ہوتا ہے وہ بھی غنہ کے ساتھ والا ادغام جس کا نام ہے ادغام ناقص کیا نام ہے ادغام ناقص تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم ادغام ناقص غنہ کے ساتھ ادغام کر رہے ہیں تو یہاں ادغام کرنا ادغام کرنا ادغام ہے کیا چیز پہلے تو یہ جانے ادغام کا معنی ہے ملانا کسی ایک حرف کو دوسرے سے ملا دینا مدغم کر دینا ملانا ہے تو ادغام کے معنی یہی ہے ملانا تو ہم ملائیں گے لیکن غنہ کے ساتھ یعنی کہ ناک میں آواز کو روکتے ہوئے غنہ کسے کہتے ہیں ناک میں اپنی آواز کو روکنا غنہ کہلاتی ہے تو غنہ کے ساتھ ہم ملائیں گے یہی ہوا ہے ادغام ناقص تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ادغام ناقص کیا غنہ کے ساتھ ادغام ادغام ناقص کیا اس کے بعد یک میں ہم جھٹکا دیں گے کیوں؟ کیونکہ ہمزہ ساکینہ یہاں پر آ گیا اور جہاں پر بھی ہمزہ ساکینہ آ جائے وہاں پر ہم یہ کیا کرنا ہے؟ جھٹکا دینا ہے بعض اوقات ہمارا جھٹکا پراپر طور پر نہیں ہوتا تو اس کو بھی سیکھیں نہیں ہوتا مشک کرے ہر چیز مشک سے آتی ہے آگے چلیں گے میم زرمی نون واپش نون یہاں پر ہم کرے واو مدہ اور میم میں زیر کی حرکت کے ساتھ جل پڑھیں گے آگے لیکم لیکم لان زبر لکاف میم پیشکم لیکم کچھ کرنا نہیں ہے بلکل آسان طریقے سے لام کے وہ زبر کے ساتھ پڑھا اور کاف کو میم سے ملا دیا آگے وَقَدْ قَانَا کیا پڑھیں گے؟ وَقَدْ قَانَا وَاو زبر وَا قَاف دال زبر قَدْ یہاں پر بھی دیکھیں گے تو دال کے اوپر جزم ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ایک ہے بتایا تھا نا قَاف تو با جیم دال تو دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہمیں پھر کرنا ہے قلقلہ یعنی کہ آواز کو تکرانا ہے تکراتی ہوئی ڈبل ڈبل معلوم ہوگا کہ ہم دال کو دو مرتبہ عدا کریں جبکہ ہم ایک ہی مرتبہ عدا کریں گے وَا لَقَدْ کیا ہے؟ وَا لَقَدْ نہیں سوری وَا قَادْ کیا پڑھیں گے؟ وَا قَادْ قَاف دال زبر قَادْ اگر کوئی پڑھتا ہے وَا قَادْ کیا پڑھتا ہے؟ اَيْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَا قَادْ قَلقلہ نہیں ہوا تو تجوید جو ہے نا غلط آپ نے کر دیا یہاں پر ہمیں تجوید کیا بتاتی ہے؟ کہ یہاں پر آپ قلقلہ کریں اپنی آواز کو ٹکرائے اور یہی طریقہ ہے یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قلقلہ کرے تو کرے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا؟ قلقلہ کیا پڑھیں گے؟ وَا قَادْ وَا قَادْ وَا قَادْ سمجھ میں آرہی ہے قلقلہ کس طرح ہو رہا؟ وَا قَادْ وَا قَادْ وَا قَادْ وَا قَادْ خوب مش کرے اس کی اس کے بعد کانا کانا کاف علیف زبر کع علیف مدہ نون زبر نا کانا آگے فَرِيقُمْ فَرِيقُمْ فَا زبر فَا رَا يَا زِرِّي یہاں مدہ کر رہے ہیں یا ساکین سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے جب بھی یا ساکین سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ کرنا ہوتا ہے لیکن راہ کو ہم باریک رکھیں اب کوئی پڑھ دے فَرِيقُ فَرِيقُ غلط ہو جائے گا کیا پڑھیں گے؟ فَرِيقُمْ اور قَادْ دو پیش کُن یہاں پر دیکھیں قَادْ کے اوپر دو پیش کی تنمین ہے آگے آنے والا حرف کیا ہے؟ میم ہے تو دو پیش کی تنمین کے بعد یا نون ساکین کے بعد میں نے پہلے بھی بتایا کہ چار حرف میں سے کوئی حرف آئے تو ادغا میں ناقص ہوتا ہے وہ چار حرفیں یا واو میم نون تو میم اسی میں سے ہے اور یہ تنمین کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پر ادغا میں ناقص کریں گے وَقَدْ كَنَ فَرِيقُمْ مِّنْ هُمْ پھر میم نون زرمن نون ساکین پھر آ گیا اور بعد میں آنے والا حرف جو ہے ہا ہے تو یہاں پر پھر اظہار کا قائدہ ہوگا تو پتہ یہ چلا پورا اگر دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر سے دیکھ لیں یہ جو نا یہاں پر ہم نے کیا قَلْ قَلَا اس کے بعد یہاں پر کیا ہم زبرزر پیش نہیں بتا رہے وہ تو آپ کو بھی آتا ہے کہ زبر کو جل پڑنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا وَاو مَدَّا اس کے بعد یہاں پر ہم نے کیا ادغا میں ناقص اس کے بعد یہاں پر کیا ہم نے وَاو مَدَّا اس کے بعد پھر یہاں پر ہم نے کیا قَلْ قَلْ قَلْا اس کے بعد یہاں پر الیف مَدَّا اس کے بعد یہاں پر پھر یا مَدَّا اس کے بعد کُم میں پھر ہم نے کیا ادغا میں ناقص اس کے بعد مِن میں ہم نے کیا اظہار کا قائدہ اس کے بعد ہم ان پر شمجزم کا قائدہ تو کتنی قوائداریں ذرا اب غور اور دھیان سے سنیں تو سوچیں کتنی قوائد کے بعد جا کر قرآن پاک صحیح پڑھا جاتا ہے اور ہم تجوید ہی نہیں سیکھ رہے ہیں ہے نا کوئی ایک بہن نے مجھ سے پوچھا کہ تجوید اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کیا ہمیں گناہ ہوگا بالکل ہوگا یہ فرض آئین ہے آپ نے نہیں سیکھا تو اب سیکھیں اب وقت ہے اب سیکھیں کسی سے بھی سیکھیں کسی طریقے سے بھی سیکھیں لیکن سیکھیں کیونکہ فرض آئین بتایا گیا ہے نا بتایا گیا قرآن کو سمار کے پڑھو اچھے انداز میں پڑھو اور تجوید کے ساتھ پڑھو جس طرح کے اللہ نے نازل فرمایا ہے تو اگر نہیں آتا تو سیکھیں بہت طریقہ ہے سیکھنے کا تو یہاں پر اظہار ہم نے کیا یہاں تک دیکھیں گے اَفَ تَطْمَعُونَ اَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ آگے يَسْمَعُونَ یاسین زبر ياس مِم زبر ما عَيْن وَا پِشْعُونَ یہاں پر وَا مَدْدَ اور نون زبر نا يَسْمَعُونَ يَسْمَعُونَ کَلَامَ اللَّهِ کَاف زبر کا لام کھڑا زبر لا لفظ اللہ کو ہم کیا کر رہے ہیں موٹا کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے زبر ہے کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ثُمَّ مِم مشدد کا غنہ آگے يُحَرِّفُونَ یا پِشْعُون حَارَ زبر حَر يُحَر رَازِرِّ اب اس راہ کو باریک رکھیں گے کیونکہ راہ مشددہ کے نیچے کیا ہے زیر ہے تو یہ باریک ہوگا آگے فَا وَا وَزِرْفُ یعنی کہ وَا وَمَدْدَ نون زبرنا ہاں الٹا پِشْحُو الٹا پیش کو ہم وَا وَمَدْدَ کی برابر کھیچتے ہیں جیسے فُو ہم نے کھیچا نا اسی طرح ایسا کھیچنا ہے ثُمَّ يُحَرِّفُونَ ایسا يُحَرِّفُونَ ایسا يُحَرِّفُونَ یہاں پر غور کریں تو راہ کو جل پڑھیں نون کو بھی جل پڑھیں کیونکہ یہ دونوں کے نیچے اس کے نیچے زیر اور اس کے اوپر زبر ہے تو کہاں پر وَا وَمَدْدَ عَلِفْ مَدْدَ یَا مَدْدَ ہے کہاں پر زیر زبر پیش ہے تو اپنی آواز میں کنٹرول ہونی چاہیے کہ جہاں پر زبر زیر پیش آرہے وہاں پر اپنی آواز کو کھیچنا نہیں ہے تھوڑا سا بس ادا کر کے روک دینا ہے جہاں پر عَلِفْ مَدْدَ وَا وَمَدْدَ یَا مَدْدَ آرَا وہاں پر تھوڑا کھیچنا ہے جہاں پر مَدْدَ آرہا وہاں اس سے زیادہ کھیچنا ہے جہاں پر مِمْ وَشَدد کا غنہ وہاں ناک میں آواز کو روکنی ہے تو یہ سب جو طریقہ ہے نا کنٹرول پہ ہے اپنے آپ پر کنٹرول ہونا چاہیے تو جب ہم سیکھ لیتے نا تو کنٹرول بھی آ جاتا ہے ہمیں تو یہ ہو گیا آگے مِم بَعَدِ پھر یہاں پر اقلاب کا قائدہ کریں گے کس طرح سے نون ساکین کے بعد بَعَدْ آ جائے تو نون کو مِم سے بدل کر غنہ اور اخفہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اقلاب کرنا مِم بَعَدِ پھر بَعَن زبر بَع دَال زردی بَعَدِ آگے مَا عَقَلُوہُ مَا مِعَلِف مَدَّا عَاقَ عَن زبر عَاقَ آگے وَهُمْ يَعْلَمُون وَهُمْ يَعْلَمُون یعن زبر یعلم زبر مِم وَا پِش مُون وَا مَدَّا اور نون زبر یہاں پر ہم وفق کر رہے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُون وَهُمْ يَعْلَمُون کوری آیت کو دیکھیں اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ قَانَ فَرِيكٌ مِّنْهُمْ وَقَدْ قَانَ فَرِيكٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا قَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُون تو آج کے لئے ایک ہی آیت آیت نمبر سنٹی فائب امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے اور مزید میری علمیں اضافہ کریں آمین سمم آمین مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو عجر و ثواب دے آمین سمم آمین ملتے ہیں نیکس کلاس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ